دیکھئے سب سے پہلے نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا جس میں جو پریزیڈنٹ کے لیے صرف ایک ہی کانڈیڈیٹ نے نومنیشن فارم لیا تھا اس کے بعد جنرل سیکرٹری کے لیے ہمارے پاس دو کانڈیڈیٹس تھے بلال احمد خان صاحب اور جاوید احمد خان صاحب جن کے پیپرز ہم نے ویریفائی کیے ان کے پیپرز صحیح نکلے آج ہم نے پچیس تاریخ کو جو ووٹر لسٹ ہے وہ ایشو کرنی تھی کانڈیڈیٹس کو تاکہ الیکشن کا پروسس آگے چل سکے یہ اپنی کیمپیننگ کر سکے اور اکورڈنگلی ہم الیکشن کرا سکیں تو آج کے پچیس تاریخ کو یہ ہوا ہے کہ جاوید احمد خان صاحب نے الیکشن نہ کانٹیسٹ کرنے کے لیے اپلیکیشن دائر کی ہے کہ وہ کانٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں تو انہیں ایک درخواست دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن میں ایک ہی کانڈیڈیٹ ہے بلال احمد خان صاحب گرین لینڈ بیکری تو وہ ان کے سامنے کوئی اپوزیشن میں کوئی کانڈیڈیٹ نہیں ہے اس لیے وہ بنا مقابلہ اس وقت جنرل سیکرٹی کی پوشٹ کے لیے کامیاب ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کی پوشٹ کے لیے ایک اکیلے کانڈیڈیٹ تھے اور کسی نے نہ فارم لیا نہ ہی واپس آیا تو شاہد صاحب جو تھے وہ ان اپوزٹ ایلیکٹ ہوئے تھے پریزیڈنٹ اس میں میرے ساتھ یہ عاشق صاحب تھے تاج بیکری یہ ساجد صاحب ہیں اور حلال صاحب ہیں اور یہ ہماری الیکشن کی ٹیم تھی کہ الحمدللہ جیسے میں نے پانچ چھ سال کام کیا ہے میں اس سے پہلے بھی اپنے ممبر سے یہ بولا ہے کہ جب بھی آپ کو میری ضرورت ہوگی میں آپ کے ساتھ رہوں گا الحمدللہ آج جو الیکشن کا پروسس مکمل ہوا دلی خوشی ہو گئی کہ اسٹیشن کی بقا کے لیے جو بھی ہمارے چھوٹے بائیز الیکشن میں آئے تھے میری دلی خواہش رہے گی کہ جو ہم نے کام ادوری کیا ہے یہ شاہد صاحب اور یہ بلال صاحب ان کو پورا کرے گی جہاں بھی ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کی شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں سب سے پہلے میں عمر صاحب کے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انہوں نے پچھلے چھ سال بہت تندہی سے اس اسٹیشن کے لیے کام کیا اور ہماری بہت سی مشکلات جو تھی اس کو حل کیا سب سے جو زیادہ ان کا کام گنا جائے گا پچھلے چھ سال میں جو انہوں نے ٹیکنالوجی کو ہمارے کام میں انٹرڈیوز کیا جسے ہمارا یہ کام بہت آسان بھی ہوا اور ماحول کے حساب سے بڑا فائدہ مند رہا اور ہمارے جو بیکری کارخاندار ہیں ان کے لیے سود مند بھی رہا اس کے ساتھ ہی اب چونکہ یہ جو نئی قیادت آج آئی ہے انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا ہے انہوں نے پورا تجربہ حاصل کیا ہے اور جو مشن ہم نے آج تک یہاں ادورہ چھوڑا یہ ہمیں پوری امید ہے کہ آگے اس کو بڑی خوش اسلوبی سے یہ لے کے چلیں گے اور جو کچھ کمیاں اور کمیاں رہ گئی ہیں اسے یہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور نئی قیادت جو آج وجود میں آئی ہے اس تمام کو میں عمر صاحب کی طرف سے اپنی طرف سے مبارک بات پیس کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک تمنا ہی رکھتا ہوں اگر آئین کی حد بندی نہیں ہوتی تو اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں تھی جو ہمارے سینئر تھے کہ وہ کنٹینو کر دے مگر آئین کی حد بندی ہے آئین اجازت نہیں دے رہا ہے اس چیز کی تو لہذا ہمیں آگے آنا پڑا کام تو ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا اور ان کی جو ہمارے سینئر ہے انہوں نے جو ہمیں سکھایا ہے تربیت دی ہے اسی پہ بالکل عمل پیرا رہیں گے ہم اور اسی طرح سے ہم اس اسٹیشن کو آگے لیتے جائیں گے مگر خالی اس میں پریزیڈنڈ اور جنرل سیکٹری کا رول نہیں رہے گا ہماری ایک روایت ہے اس بیکری اسٹیشن کی ہم ہمیشہ ٹیم میں وشواس رکھتے ہیں ایک جماعت میں وشواس رکھتے ہیں تو یہی ایک اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہاں پہ سینئر کو عزت دی جاتی ہے چھوٹے کو پیار تو کوئی مقاولے میں نہیں آتا ہے تو ہم اس چیز کی قدر کرتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اور اپنے ہمارے جو سینئرز ہیں خاص کر ہمارے عمر مخجار بڑھ صاحب صاحب کا صدر ہمارے محمد سلیم صاحب ہے تو ہماری ان سے یہی گزارش رہے گی کہ یہ ہمارے سر پر اسی طرح ہاتھ رکھیں جیسے یہ پہلے بھی رکھتے آئے تھے تو انشاءاللہ جو کام ہم نے پہلے بھی کیا انہی کے نیچے کیا تھا انہی کے تلے ہم نے کیا تھا تو انشاءاللہ اسی کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کی وسادت سے ہم اس کو آگے لے جائے اور جتنے بھی ہمارے ایگزیکیٹو میں مغرض ہے پہلے بھی انہوں نے شانہ بشانہ اس اسٹیشن کے ساتھ کام کیا اور میری ان سے معدبانہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ وہ اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اس اسٹیشن کو آگے لے جائے ہمارے صدر عمر مختار بڑھ صاحب نے اس پر صوفی صدی کام کیا ہے کیس بیگری انڈسٹری کو دکان سے لے کے انڈسٹری میں تبدیل کیا ہے الیکشن کمیشنر جو اس کی پوری ٹیم ہے اس کے ہم تائے دلتے شکر گزار ہے انہوں نے بڑی خوشلوصوی اور ایمانداری کے ساتھ اور بڑی لگن ورک محنت کے ساتھ اس کو انجام دیا تو ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں ان پر جو ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے اس کو صوفی صدی برابر اس پر کام کیا تو ساتھ میں جتنے بھی ہماری رسٹرن ممران ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ جیسے ہم نے پہلے تال میل بنا کے کام کیا اس مقام پہ پہنچے ہم ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو تھے عمر مقتربر صاحب اور حاجی محمد صلیم صاحب ان کی بڑی یہ انہوں نے کام بھی کیا ہے اس پر بیکری جو ہے وہ انٹرنیشنلائز ہو جائے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے انہی کا مشورہ لے کے ہم اس مشن کو آگے لے جائیں گے تو اس میں میری گزارش رہے گی جتنے بھی ہمارے بیکرز ممران ہیں اس اسٹریشن کے اپنے جو بیکری یونٹس ہیں ان کو بالکل ہائیجینک طریقے سے رکھیں اور جتنے بھی ہماری ایس او پیز آ رہی ہے ایف ایس 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 ای کی طرف سے یا باقی ان پر منعون عمل پہ رہا پہلے میں شکر گزار ہوں اللہ کا پھر اپنے ممران کا جن نے مجھے اعتماد دیا اس پوسٹ کے لئے زمداریہ بہت ہے لیکن میں اکیلے نہیں کہا پاؤں گا یہ زمداریہ جب تک ہمارے سینئر ساتھ نہ ہو ایک جٹ ہو کے ہمیں ملنا ہے کام کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سینئر کی ضرورت ہے جو ہمارے سے سینئر رہ چکے ان کی بھی ضرورت ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے ہم اتنا کریں گے میں اپنے ممران کو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کالٹی ٹھیک رکھے اپنے کار خانہ جو ہے ہائیجین رکھے آگے بہت بھی بہت ساری کمپیٹشن ہونے والا ہے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے ہم اس بھی کامیاب ہو جائیں گے جہاں تک ہمارے کشفی بیکر ورس کا تعلق ہے ہمارے کالٹی جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے اس پہ کوئی دورہ ہی نہیں ہے